نمدہ من صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ روحانیت تو ایک طرف خود ایک اچھا انسان بننے کی راستے میں انہاں بہت بڑی رکاوٹ ہے جس طرح اللہ کے ساتھ دوستی کی راہ میں ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے اسی طرح ایک اچھا انسان بننے کی راہ میں انا روڑے اٹکا دیتی بہت سی چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے ان کو حل کر لینا بھی بہت آسان ہوتا ہے لیکن ہماری نگاہ ان سامنے کی چیزوں پر جاتی نہیں یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی چیز بہت دور ہے تو ہم اسے دور اف پر تلاش کرتی ہیں لیکن اس پروسس میں جو چیزیں ہمارے قدموں کے پاس ہی پڑی ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ ہمارا فوکس دور افق پر ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہماری زندگی میں وہ معاملات جو بلکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اسے ہم دیکھ نہیں پاتے بلکہ اس کے برعقص مختلف چیزوں کا حل ہم مشکل راہوں میں تلاش کرتے ہیں تو آسان چیزوں پر نظر نہیں جاتی آنکھا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے بہت سادہ حل ہے اس کا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دو دوست ہیں ایک دوست ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں آیا تھا آپ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال نہیں کیا میں آیا تھا آپ نے بیٹھے بیٹھے کرسی میں مجھ سے ہاتھ ملا لیا میں آیا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اور اگر کھانا کھلایا تو اس میں تکلف کا انصر نہیں تھا میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا آپ نے مجھے کالی ریٹرن نہیں کی اس لئے میں آپ سے بات نہیں کرتا میں ناراض ہوں آپ پروانی کرتے میں اس طرح کہ وہ تمام گلے شکل کرتے ہیں آپ کے بیٹھے کی شادی تھی آپ نے مجھے کارڈ نہیں بھیجا کارڈ آپ نے ملا لازم کہ آپ بھیج دیا مجھے آپ نے کیا سمجھا تھا خود نہیں آیا ایک دوست ہمارا ایسا ہے اس کے برعکس دوسرا ایک دوست ہے اس کو بیٹھے کی شادی کا کارڈ بھیج نہیں بلکل بھول گیا وہ خود آپ کے بیٹھے کی شادی میں چلا آیا کہ وہ آپ کے بیٹھے کی شادی ہے تو ہم شور کہ آپ کے ذہن سے نکل گیا کیونکہ کامی اتنے ہوتے ہیں بیٹھے کی شادی میں اس مصروفیت میں یاد نہیں رہا آپ کو کارڈ بھیجنا تو میں آ گیا دوستوں میں تکلف کہے گا میں آ گیا ہوں آپ اس سے اٹھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں نہیں بیٹھے رہے پلیس آپ نہیں اٹھئے ہر بات کو وہ اس طرح لائٹلی لیتا ہے اور آپ کو حوصلہ دیتا ہے یہ احساس نہیں انہیں دیتا کہ آپ نے غلطی کی ہے بلکہ حوصلہ یہ دیتا ہے کہ ہو جاتا ہے انسان مصروف ہے کوئی نہیں اس میں کیا بات ہے ایک طرف وہ دوست ہیں ہمیں ان دونوں دوستوں میں زیادہ اچھا کون لگے گا اویسلی وہ جو ہم سے گلیشک کوئی نہیں کرتا بلکہ الٹا ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہوئی ہو جایا کرتا ہے کوئی بات نہیں جب ہمیں کوئی اس روئیے کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر ہمارے روئیے زندگی میں یہ ہو جائیں گے تو ہم بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے سادہ سی بات ہے انا کو مار دینا کوئی دشوار نہیں کہ ہم دوسروں سے سبق لیتے ہیں کہ ہمیں یہ آدمی کیوں اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ کسی بات کا براہ ہی نہیں مناتا کسی چیز پر اسے گلا ہی نہیں ہم سے پیدا ہوتا اسے غصہ ہی نہیں آتا ہمارے ساتھ تو اگر وہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم بھی وہی روئیے اپنا لیں تو یوں انسان اپنے آپ کو صدھار لیتا ہے یہ جو زندگی کے بارے میں ایسے روئیے رکھتے ہیں کیا ہے انسان کی کتائیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے بلکہ الٹا اسے حوصلہ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ کوئی بات نہیں مصروفت میں ایسا ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی بڑے ہیں اتنا بڑا دل کہ دوسروں کی کتائیوں کو نہ صرف لے کے نظرانداز کر جائے بلکہ اسے حوصلہ بھی دے پلٹ کے یہ بہت بڑے آدمی ہونے کی نشانی ہے اور بڑا آدمی اسی وقت بن سکتا ہے جب اپنے اندر سے چھوٹی آنا کو باہر نکال بیں گے جب کوئی انسان آدمی بن گیا تو وہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ٹھہرا کیونکہ جو شخص اس کی مخلوق کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ رب کو پسند آتا ہے اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے درگزر سے کام لیا اللہ اسے عزت آتا کر دیتا ہے درگزر یہی ہے کہ دوسرے کی کتاہیوں اور اس کی خطاؤں اور غلطیوں سے سرف نظر کر لیا جائے اور اس انداز سے کیا جائے اتنی اعلیٰ ذرفی کے ساتھ کیا جائے کہ غلطی کرنے والے کوئی احساسی نہ ہو کہ اس نے غلطی کر لیا ہے وہ زیادتی کر گیا ہے کسی کے ساتھ اسے احساسی نہ ہونے تھی انسان یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہے لاس سنڈے کچھ ہمارے سوالات باقی رہ گئے تھے کسی صاحب نے غیر ملک سے ایک سوال بھیجا ہے کہ could you please let me know about عذابِ قبر in short as I have heard that there is none they give reference of آیات اور ترجمہ انہوں نے لکھایا اس آیت کا they will say who has broken them up as they were sleeping peacefully then how about grave's punishment قرآنی آیات کے بارے میں اکثر بیشتر میں نے یہاں ایک عرض کیا کہ جب بھی یہاں کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ کسی آیت کی تفسیر بسا دیں تو میں نے ہمیشہ ایک عرض کی کہ قرآنی آیات مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اسی زمن میں میں نے ایک چیز گزارش کی تھی آپ سے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا مغزہ جس طرح انسانی جسم پر سر منسلک ہے سر ہماری ہماری جسم کا انٹیگریٹیٹ پارٹ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے سر کو جسم کے ساتھ گردن کے ذریعے سے جوڑا ہے جبکہ بازوں ہمارا اسی جسم سے ہی نکلا ہے تانے ہیں اور اسی طرح دوسرے آزا یہ منسلک نہیں یہیں بلکہ مربوط ہیں لیکن سر جسم سے اوپر گردن کے ذریعے منسلک ہے جسم کے ساتھ اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے بھی اور قرآن پاک سے باہر بھی ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے تیس سپارے ہیں اور پہلے سپارے کی ابتداء الف لامیم سے ہوتی ہے اس لئے سورہ فاتحہ قرآن پاک کے شروع میں ایک الہدہ صفحے پر ہوتی ہے وہ بلکل اس طرح جیسے سر منسلک ہے جسم کے ساتھ سورہ فاتحہ اسی طرح قرآن کے ساتھ تو یہ مغز ہے اگر سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں تو رب تعالیٰ کی ہم دو سنا ہے اور اس کے بعد دعا ہے ریفرنس ہے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا اور اس کے بعد وہ اپنی خارج ہے اس میں وہ سورہ فاتحہ پورے کا پورا قرآن بن جاتی ہے اگر اسے معنوی لحاظ سے دیکھا جائے گا تو قرآن بن جائے گا وہ پورے قرآن کا محکوم اس کے اندر بند ہے اسی طرح جو سورہ بقرہ ہے وہ کنسائزٹ قرآن ہے یا قرآن کا خلاصہ ہے یا کونسٹیوشن آف اسلام ہے باقی سارے ستائیس سپارے اس کونسٹیوشن کی ایکسپلنیشن ہے یہی وجہ ہے کہ تمام احکامات قرآن میں جو آئیں ہیں ان کا ذکر مختصر طور پر سورہ بقرہ میں ملتا ہے لیکن ان کی ایکسپلنیشن بعد میں جو سارے ستائیس سپارے ہیں ان میں دی گئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں اسی سلسلے کی مختلف دوسری آیات ہیں جو مختلف صورتوں میں پائی گئی ہیں اور مختلف صورتیں مختلف سفاروں میں پائی جاتی ہیں تو اس ایک آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں اس سے متعلق دوسری صورتوں کے بھی پک کرنا پڑے گا اور ان کی تفسیر بیان کر کے اس کی روشنے میں کسی آیت کی تفسیر نکلائی تو وہ تفسیر ایسی ہوگی جس سے غلط میں نہ پیدا ہوں تو میں ہمیشہ جب کسی نے مجھ سے کہا کہ کسی آیت کی تفسیر بیان کر دیں تو میں اس کے بارے میں معذرت یہ کیا کرتا ہوں کہ میں چونکہ حافظ قرآن نہیں اس لئے یہ نہیں معلوم کہ اس سے کے بارے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے وہاں تو زیر اور زبر کی غلطی کی بھی نجائش نہیں چاہ جائے کہ آدمی یہ بڑے غلطی کر جائے کہ یہ آیت فلان صورت کا حصہ ہے تو گناہ ہوتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سٹریٹ معذرت کرے کہ میں حافظ قرآن نہیں اس لئے یہ آیت ایسے ہی ہے اس کا مفہوم بھی انہوں نے صحیح لکھا ہے لیکن اس سے منسلک دوسری آیات جو دوسری جگہ پر پائی جاتی ہیں اس کا ریفشنس انہوں نے نہیں لیا اس کی وجہ سے یہ کنفیون پیدا ہو رہا ہے یہ جو صورت کہتی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا جبکہ ہم سکون کی نیند سو رہے تھے وہ صرف اس ایک آیت کو لے رہی ہیں اس سے پہلی آیت انہوں نے نہیں پڑھی اس کے ساتھ بھی ایک اور آیت بھی منسلک ہے عذابِ قبر مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے جب کوئی مردہ سپرد زمین ہوا چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے تو وہ عذابِ قبر ہے جب وہ حساب کتاب ہو چکا ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق آمطات پر وہ تین دن لگتے ہیں تین دن میں مکمل ہویا تھا تو اس کے بعد مردہ سکون کی نیند سو جاتا ہے جس کو یہ آیت ریفر کرتی ہے وہ ہے یومِ حساب پر جگہ جانے کا ماملہ کہ یومِ حساب پر اٹھائے جائیں گے وہ اور ان کے احمال میں ان کو ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اور ان کا حساب بیا جائے گا سب کا یہ اس کو ریفر کرتی ہے یہ عذابِ قبر سے اس کا تعلق نہیں ہے یا قبر کا حساب کتاب ہو جانے کے بعد یہ معاملات کو ظاہر کر رہی ہے لیکن قبر کا حساب کتاب ہے ضرور میں ذرا ڈیفرنٹ ورڈ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو چارتوں سے عذاب کا لفظ سننے کا ملتا ہے تو لوگ خوف دیتا رہتے ہیں یہ قبر کا حساب کتاب کہہ لیے اس سے گزارا جائے گا بندے کو یہ سوال نیکس سنڈے انشاءاللہ اس کی ایکسپنیشن میں دے دوں گا اس لئے کہ یہ محیط ہوگا گھنٹے گھنٹے پر اس کا جواب ایکیسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورتوں کا دین آدھا ہے اس کو میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ اگلی اطوار کہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کا اس روحانی سلسل سے تعلق کیسے اور کب جڑا اب بڑے شاہ صاحب کا پتہ آپ کو کس نے دیا میں یہ تو نہیں فیشن کے طور پر کہوں گا کہ میں پدائشی شوقین تھا روحانیت کا ایسی کوئی بات ہے نہیں ابتہ گناہوں کا شوقین پدائش کے زمانے سے لے کے آج تک چلا آ رہا میری والدہ اس راہ پر تھی اور میں ان سے کیونکہ زیادہ اٹیچ رہا تو میں نے تین سال کی عمر سے مختلف چیزیں محسوس بھی کییں اور دیکھیں بھی والدہ کے پاس لیکن جو زیادہ جس چیز نے مجھے انسپائر کیا وہ یہ ہوا کہ کلاس فور اور کلاس فائیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بارے میں ہماری ٹیکس بکس میں بہت سی کہانیاں تھی ان کہانیوں نے اس عمر میں جبکہ میں نو اور دس سال تھا مجھے اس درجہ مصہور کیا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو آئیڈی آئیز کرنا شروع کر دیا اس ایج میں اور رفتہ رفتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ساتھ میرا پیار اتنا بڑھ گیا کہ وہ عشق کی صورت اختیار کر گیا ان کہانیوں نے جو انسپائر کیا در حقیقت وہ ایک ڈرائیون فورس بن گئی میرے لئے کہ میں اس راہ کی طرف چلتا تو نتیہ یہ ہوا کہ اس ایج میں مجھے عبادت کے دورے پڑھنے لگے دورے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نو اور دس سال کی عمر میں تسلسل سے عبادت نہیں کرتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا دورہ پڑھتا تھا تو پانچ وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا اس ایج میں دورہ پڑھا تو اسی ایج میں آزان دینے کے لئے کھڑا ہو گیا نمازیوں نے منع کیا کہ جائز نہیں تمہارا آزان دینا نبال دیکھو امام صاحب میرا خیال بہت پڑھے لکھے سمجدار آدمی تھے کہیں ملازمت کرتے تھے اللہ کے نام پر مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے امام مت کرتے تھے تو انہوں نے میرے سامنے ہی لوگوں کو منع کیا کہ نہیں مت روکو انہیں دے دیں آزان تو اس تو یوں دورے پڑھتے چلے گئے دورہ پڑھ گیا چار چھے مہینے خوب اللہ کو پکارا پھر وہ دورہ ختم ہو گیا پھر دو چار چھے مہینے کے بعد دورہ پڑھ گیا پھر شروع ہو گئے تو یوں اس رہا پہ چلتا گیا جب کالج میں پہنچا تو پھر ریگلر ہو گیا اس کے بعد پھر سلسہ جالی رہا ہی تعلیم مکمل کی سوی گیس میں جوب مل گئی مل تانوے پوسٹ ہو گیا وہاں تنہا تھا کوئی کام تو تھا ہی نہیں نوکری کر کے گھر پہ آ گئے تو فارغ بیٹھیں اللہ کو پکارتے رہے مجھ یوں ہی سلسہ چل گیا بعد میں سوی ایسی نوکری میں نے چھوڑی کیونکہ مجھے پرنس آغا خان کے ساتھ جوب مل گیا تھا پرنس آغا خان نے مجھے لاہور بھیجوا دیا یہاں آگئے لاہور سے پھر گورنمنٹ میں سیلیکشن ہو گئی گورنمنٹ کو جوائن کیا جب ترقی پا کے میں فرقی پاتا گیا ایک ایسے مقام پر آیا جو مجھے گھر گورنمنٹ نے پروائیڈ کیا تو وہاں پر ایک فوجی افسر تھے کیونکہ گھر جو مجھے ملا وہ فوج کی کالونے میں ملا جہاں فوجی افسر رہتے تھے تو ان سے یاد اللہ ہو گئی تو وہ ایک دن مجھے دکھائی گئی تھی کہ تمہارا حصہ ہے میرے پاس بہت دیر سے آئے بیٹھو تو یوں یہ سلسل جالی ہو گیا اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ کوئی اچھائی تھی میری والدوں کو دیکھا تو اللہ اللہ کرنے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کہانیاں پڑھ تو اس راہ پہ چل نکلے نہ اپنے ارادے کو دخل نہ اپنے خواہش کو دخل وہ انسپائر کر دیا حضرت علی کرم وجہ نے ادھر کو چل پڑے اور وہ محبت اور وہ عشق حضرت علی کرم وجہ کے ساتھ حج بھی میرا پناہ مدائم ہے بس ایک تبدیل ہی آئی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف زیادہ راغب ہو گیا وہ تبدیل کیا ہے مجھے نہیں معلوم کیوں گیا ادھر کوئی ابھی نہیں پتا مجھے لیکن ادھر بہت راغب ہو گیا یہ تمام سفر ہے میرا اس راہ کا لیکن ایک چیز میں ضرور واضح کر دوں آپ پہ یہ باتیں سننے کے بعد یہ مسئل چیز کہ میں کوئی نیک انسان ہوں قطن نہیں گناہگار آدمی ہوں اور میں نہائی سچائی سے آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جتنے حضرات مجھے سن رہے ہیں میں ان سب سے زیادہ گناہگار شخص ہوں آپ سب بڑے نیک لوگ ہیں بھلے لوگ لے آتی یہ آپ لوگ کے اندر کی اچھائی ہے جو آپ کو یہاں لاتی ہے میں اچھا نہیں ہوں اور نہ اس خوش فہمی میں پڑھی گا کہ میں کوئی روحانی تصرفات رکھتا ہوں روحانی علم رکھتا ہوں یا روحانیت کی اے بی سی بھی ملی آتی بلکل نہیں علم سے بی بیرہ چکس ایک صاحب نے چاند گرہن کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ چاند گرہن کا ہمارے جسم پر کوئی اطل پڑھتا ہے خصوصا پریگننسی میں کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کار چوٹ دیں اور کمرے میں بیٹھ جائیں انسان خب مرد ہے یا عورت اس کے جسمانی نظام کا ایک حصہ چاند سے منسلک ہے جیسے بلڈ پریشر ہے یہ لینر سسٹم کے ساتھ منسلک ہے خواتین کا ری پروڈکشن سائیکل چاند کے ساتھ منسلک ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج میں الٹر والٹ شوائیں ہوتی ہیں اور اوزون کی جو زمین کے چار طرف قائم ہیں آچل کینیڈا کے این اوبر اس میں شگاف ہوا ہے وہ اوزون کی لیئر الٹرا والٹ شوائوں کو فلٹر کر لیتی ہے تو ہماری جلد اس کی برے اثرات سے بچی رہتی چاند بزار خود یہ بھی اچھی طرح مجھ سے زیادہ بیسر معلوم تاریخ ہے اس کی روشنی جو ہمیں دکھائی دیتی چاند نے وہ درحقیقت سورج کی روشنی کی ریفلیکشن ہوتی ہے جب چاند گرہن لگتا ہے تو جس طرح آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں نہ عذاب الہی ہے نہ اس سے مطالق جو دوسرے ہندو میتھولوجی میں خیالات پائی جاتے ہیں وہ کوئی ہے نہیں ایک سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے چاند گرہن لگتا ہے لیکن اس کا ایک نقصان ضرور ہے کہ الٹر والٹ ریز یا اسی طرح کی دوسری ریز جو نقصان دے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور بعض وقت نقصان ہو جاتا ہے لیکن کام کار چھوڑ کے بیٹھ جانا ضرور نہیں اس قسم کے کوئی برے اثرات مرتب نہیں ہوتے یہ کہانیاں منی ہیں کہ اگر کسی کے سر میں ایک دو لٹیں گری ہیر کیا گئیں کہ چاند گرہن لگا تھا یا سورج گرہن لگا تھا تو خاتون جن دنوں کنسیب کیے ہوئی انسی وہ اس حالت میں باہر آگئی تو اس کا اثر ہے بلکل نہیں میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے البتہ سورج کا گرہن ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت نقصان دے ہے اس سے بچنا چاہیے کہ اسے نیکڈ آئی سے ہم نہ دیکھیں اثر بائیس انسان کے بلائنڈ ہونے کا خطہ ہوتا ہے اب یہ کسی صاحب نے لکھا ہے لیکن تو کلیر نہیں لکھا جو پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے دوسرا اس کو کوشش کر کے ایک خطہ پڑھا ہے میں نے لیکن سوال واضح نہیں ہیں میں صاحب سوال سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تھوڑا سے اسے الیبریٹ کر دیں کہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں تو میں اسے ایکسپلین کر دوں گا سوال ہے کہ kindly explain in detail on timeline of events from arrival of antichrist arrival of مہدی till day of judgment تھوڑا سے اسے الیبریٹ کر دیجئے میں اس سوال کو سمجھ نہیں پایا میں پھر کوشش کروں گا اس کا جواب دے دیں ایک سوال ہے کہ شاہ صاحب مراقبہ کیا ہے کیا آپ کے پاس آنے کے بعد اس کی ضرورت ہے اگر ہے تو کیا اس کی اجازت کی ضرورت ہے مراقبہ کی تعریف تو میں ارز کر دیتا ہوں جب ہم اپنی ذہن کو مرکوز کرتے ہیں کسی کسی ایک پوائنٹ پر یا کسی ایک خیال پر اور اپنے ذہن سے دوسرے خیالات کو نکال دیتی ہیں وہ مراقبہ ہے یہ آسان تعریف ہے ٹیکنیکل تعریف تو اس کی اور ہے لیکن اگر تعریف سے مراد یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں تو یہ اس کی تعریف ہے بڑی آسان کہ اپنے ذہن کو کسی خاص پوائنٹ یا کسی خاص خیال پر مرکوز کرنا اس طرح سے دماغ میں اور خیالات نہ آنے پائیں وہ مراقبہ ہے اس کے بہت سے فوائض ہی اور مراقبہ کرنا چاہیے یہ ایکسسائز ہے ایک تیرا کی منٹل ایکسسائز ہے مائنڈ کی ایکسسائز ہے اس کے کیے بغیر بہت دکت ہوتی ہے روحانیت میں آگے جاتے ہوئے جب بھی کبھی انسان تنہا بیٹھا ہو فارغ بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو مرکوز کرے اور سب میں اچھی ڈگاہ اس کی میں ارز کر دیتا ہوں وہ انسان کا اپنا دل ہے سر نیچے ڈال کے اس طرح اپنے دل کو دیکھئے اور اس کو دل کو دیکھنے کی کوشش کیجئے شروع میں کچھ نہیں ہوگا اندھیرہ ہوگا آنکھوں کے سامنے لیکن رفتہ رفتہ اس اندھیرے کے اندر کچھ غیر واضح شکلیں اور مبہم شکلیں اپنا دل دکھائی دے گا چمکتا ہوا بلکل ساب خون کا ذرہ نہیں ہوتا اس پر بہت چمک رہ ہوتا ایسا جیسے پانی میں سے اس کو نکالا ہے ابھی اس کی چمک پانی کی اس پر باقی ہے وہ دکھائی دینے لگے گا اس کو دیکھئے یہ مراقبہ ضروری ہے کرنا چاہیے اسے بہت ہیلپ ملتی ہے انسان کو روحانی معاملات میں لیکن سوال کا اگلا حصہ آپ کے پاس آنے کے بعد اس کی ضرورت ہے صاحب میں تو یہ ارز کروں گا کہ میرے پاس سے ہو کر آپ جائیں تو اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو کچھ گندگی میرے پاس جو آدمی میرے پاس آتا ہے اس کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ مراقبہ کریں تاکہ جو کچھ غلط خیالات یہاں سے سمیٹ کے لے گئے آپ تو اس جان چھوٹ جائے آپ کی اس کے بعض منہ نے لکھا ہے کہ اس کی اگر ضرورت ہے تو کیا اس کی اجازت کی ضرورت کر لیجئے یا اگر اجازت لینی ہے تو کسی صاحب علم سے جا کے رجوع کر لیجئے اس سے اجازت مانگ لیجئے وہ آپ کو اجازت دیں گے یہ ایک سوال ہے کہ علم اللدی میں علم کا ماخص کیا ہوتا ہے کیا متعلقہ علم الہام سکھیا جاتا ہے یا اشارہ دی دیا جاتا ہے کہ فلان کتاب یا فلان شخص سے اس کا جواب لے لو سام علم اللدنی کا ماخص رب ہے کسی زمانے میں جب یہاں علم پر بات ہو رہی تھی تو میں نے ارز کیا تھا کہ جہاں اللہ تعالی کی ورچول نشست ہے اور شبری اس نشست کی پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ایک سیاہی مائل سمندر تھاٹھے مارتا دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کے نور کا سمندر ہے میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ جہاں اللہ کا نور ہوگا وہ انتہائی چمکدار سیاہی مائل محول ہو جائے گا بہت چمکدار اسی لئے وہ سمندر ساہی مائل ہے اور چمکتا ہوا تھاٹے مارتا ہے اسی میں سے نہریں نکلی ہیں اور ان نہروں سے علوم نکلے ہیں علوم کی تعداد بھی میں نے عرض کی تھی علم لدنی بھی انہیں علوم میں سے ہے جو اسی بہر نور سے نکلتی ہیں نہریں رہ گیا یہ سوال کے ساتھ یہ علم انسان کو الہام سے حاصل ہوتا ہے یا اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ فلان کتاب فلان شخص سے جا کے لے لو یہ علم القائی ہوتا ہے القا ہوتا ہے بندے کو دو منٹ کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی وہ آدمی لائن پر ہوگا یہ چیزیں حاصل ہو جاتی خود ہی لیکن ایک ارز میں کر دوں پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے بیمائنی چیزیں ہیں لیکن نقصانات بہت ہیں کہ انسان تکبر میں چلا جاتا ہے اور سب کچھ گماتے تاہر پھر فائدہ کیا اس کا لوگوں کو دکھانا تھوڑی کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اس لئے اس پہ توجہ دینی نہیں چاہیے کبھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہے یہ کیا نہیں ہے بیمائنی چیزیں ہیں یہ ہاں البتہ علم اللہ دنی سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے تو فائدہ آسمانوں کے علم کا لی یہ اللہ سے یہ مانگئے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے اور اپنی قدرت کے صدقے مجھ کو یہ قوت عطا فرما دے اور اس کے آگے وہ چیز مانگئے جس سے دوسروں لوگوں کو فائدہ مل جائے خود کو نہیں اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو جائے بسے بسے عبادت کے دوران الکا ہوتا ہے کہ کیا چاہیے آدمی حرام سے مانگ لیتا ہے کہ یا بانی تعالی مجھ پہ یہ مہربانی کر دے کہ مجھے یہ صلاحیت بخش دے کہ میں کینسر کے مریضوں کو دم کر دیا کروں وہ ٹھیک ہو جا ہے کہ نہیں اب اپنے لئے تو تکلیف ہے کہ وہ لائنے لگی رہیں گی مریضوں کی آپ پاس تو زندگی میں جو وقت آپ کو میسر ہے اس کا ایک بڑا حصہ خلق خدا کے لئے تفویز کر دینا پڑے گا آپ پلے سے دمائیں دینے لگتا ہے آدمی لیکن دوسروں کا بھلا ہو جائے گا لیکن یہ بھی میں ارز کر دوں کہ دوسروں کا بھلا نہیں کر رہے آپ انسان انڈریکٹلی اپنا ہی بھلا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام کر تمہارے کام میں کر دوں گا تو جب انسان اللہ کے بندوں کی اس طرح خدمت کرتا ہے تو رب تعالی اس کو لکافٹر کرنے لگتا ہے تو فائدہ تو پھر اپنا ہی ہو گیا تو علم اللدنی حاصل کر کے یہ فائدہ لیں نہ کہ یہ کھیل تماشے اور شعبد بازی اور مزاری کے سکر تب یہ ہو گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکار ہیں چیزیں وہ مجھے احساس ہے کہ جب تک آدمی پاس وہ ہوتی نہیں تو بڑا آدمی کو اٹرک کرتی فیسینیٹ ہوتا آدمی کہ واقع کیا بات ہے یہ مجھے مل جاتے ہیں تو اس کی حیثیت مداری کے شعبدوں سے زیادہ رہتی نہیں بیکار ایک اور سوال انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مقرب ہستی کسی کو خواب میں ملے یا جاگتے میں دیدار ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہی شخصیت ہے یہ شیطان صورت میں آیا ہے تب پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لئے خوابوں سے جان جھڑائی ہے بدقسمت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں بمہ میرے ہم اٹھارہ کروڑ کے اٹھارہ کروڑ لوگ معلوم نہیں کہ خوابوں سے اتنے اپسسٹ کیوں ہیں میں نے لوگوں کو بڑی تکلیف کے عالم میں دورتے ہوئے دیکھا ہے تو روک کے پوچھو کہ بھائی کیا ہوا ارے صاحب میں نے کوئی خواب سن لیا کوئی مل نہیں رہا جس کو خواب سنا دوں میں خواب سن لے میں اس تکلیف سے جان رہا ہوں خواب میں کیا رکھا ہے رب دکھانے والا ہے خواب اچھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی مل جائے گی برا ہے تو اللہ سے پناہ مانگ لیجئے کہ یا اللہ تم مجھے اس خواب کی اگر تعبیر بری ہے تو اس ختم ہو گیا آدمی اگنور کر دیتا خواب کو مقرب ہستی مل جائے خواب میں تو کیا ہو جائے گا ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور پیغمبر ملیں تو ایک بات بھی ہے وہ تو انتہائی خوش نصیب ہی ہے انسان کی لیکن اگر کسی اور شخص کو دیکھیں تو کیا میں تو آپ سے یہ ارز کروں گا کہ خدا کے لئے کہ خواب سے جان چھڑا لیجئے اچھا ہے اللہ کا شکر رضا کیجئے کہ یا اللہ اگر اس کی تعبیر اچھی ہے تیرا شکر ہے یہ خواب دکھا دیا تو نہیں برا خواب ہے تو اللہ سے ارز کر دیجئے کہ یا اللہ اگر اس خواب کی تعبیر فیوریبل نہیں ہے تو میں تجھ سے تیری پناہ مانتا ہوں تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان سے محفوظ رکھ بات ختم ہو دی سادہ سن اس سے آپ کے اندر اپنے رب پر اعتماد آئے گا اسی اعتماد کی کمی ہے جو ہم خوابوں سے ڈرتے ہیں یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آئے روز سنا اور پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ہیں اور تمام مہمالک متفق ہو کر ہر تعلی کرتے ہیں اور اس اجاج کرتے ہیں کہ خاکے بنانے والے کو بھانسی دی جائے لیکن آج کل کیبل پر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخہ کے متعلق فلمیں چل رہی ہیں کیا یہ درست ہے کہ پیغمبر کی شبیہ پر کسی انسان کو ظاہر کرنا فلم میں ایک آدمی کو حضرت یوسف بنایا گیا ہے اور لڑکی کو حضرت زلیخہ پیغمبروں کی عزت اور حرمت کا تقاضہ ہے کہ ان پر اس طرح سے فلمیں نہ بنائی جائیں کہ اس کے اندر ان کے رولز عام انسان ادا کریں پیغمبر اللہ کے چنہ ہوئے لوگ ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت خود رب تعالیٰ نے کی ہے ایک عام انسان ان جیسا نہیں ہو سکتا تو یہ خلاف عدب ہوگا کہ ہم کسی شخص کو خواہ وہ کتنا ہی معصوم کیا نہ ہو اسے امپرسنیٹ کرائیں کسی پیغمبر کے لئے وہ غلط ہے خلاف عدب ہے توہین ہے اور اس کی اللہ سزا ضرور دیتا ہے پیغمبر خواہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسی علیہ السلام یا حضرت موسی علیہ السلام کوئی بھی پیغمبر ہوں مسلمانوں کے لئے سبھی پیغمبر قابل احترام ہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ آپ اور ان سے پہلے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہوتے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آپ سے سلم سے پہلے تشریف لائے اور وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے اتاری گئیں وہ سب سچی ہیں اللہ کے سچے رسول تھے وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول آخری نبی زمان ہیں اور قرآن پاک اللہ ہی بھیجی ہوئی کتاب ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یہ ایمان ہے ہر مسلمان گاؤ تو ہمارے لئے واجبل تعظیم ہیں تمام پیغمبر ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ پیغمبر فلاں قوم کے ہیں ہمارے بھی پیغمبر ہیں وہ ہمارے بھی رہ بھر ہیں وہ تو یہ خلاف عدب ہے کسی پیغمبر کو اس طرح امپرسنیٹ کرانا مجذوب کی پہچان کیا ہے بظاہر تو مقبوط الحواس دکھائی دیتا ہے ایک سچے عاشق کی پہچان کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ رب کے عشق میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا ہے وہ ہوش وحواز کھو بیٹھا ہے اللہ کے عشق میں اس طرح ڈوبا ہے اس کی پہچان کیا ہوگی لیکن ایک چیز میں عرض کر گوں کہ مجذوب وں سے دور رہنا چاہیے مجذوب سے فائدہ کم ہوتا ہے بہت کم فائدہ ملے گا لیکن نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو مجذوب سے دور رہیے اس کی پہچان میرے پاس میرے علم میں تو کوئی ہے نہیں کہ مجذوب کی اور ایک فاطر العقل کی پہچان کیا ہے ایک دماغی خرابی سے ہوش و حواظ سے حواظ اپنے دوسر اللہ کے عشق میں حواظ کھو بیٹھا ہے بظاہر ایک ہی دکھائی دیں گے لیکن ان سے دور رہنا چاہیے ان سے دعا نہ کرائیں کبھی ان کا دوسرا سوال چونکہ درخواست انہوں نے ایک ہی ہے کہ اس کو بہاواز بلند نہ پڑھا جائے تو اس لیے اس کا جواب بھی میں کھلے لفظوں میں نہیں دیتا میں صرف ایک جملہ ارز کر دیتا ہوں کہ یہ خیال میرے ذہن میں ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق بخش دے کہ میں آپ کی اس کہی بھی بات کو پورا کر سکوں انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ میں کر ڈالوں گا اسے انشاءاللہ یہ سوال ابھی مہینہ ڈر مہینہ پہلے کسی نے کیا تھا تو میری گزارش یہ ہوگی کہ پچھلے ہی لیکچرز جو آٹھ دس گزرے ہیں انہیں دیکھ لیں بہت وضعات سے اس کا جواب میں نے دیا تھا یہ سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہم کیسے اللہ کا تصور ذہن میں لائیں اس سے مطال کے کی ایک اور سوال کیا نماز کے اندر حضور کی قیفیت بن سکتی ہے یہ غالباً ابھی چھے سات سنڈیز پہلے یہی سوال آیا تھا اس کے جواب میں نے دیا تھا کافی تفصیل سے ہے اگر آپ ان لیکچرز کو دیکھ لیں تو اس میں جواب مل جائے گا ایک شیر کا مسرہ ہے پتا چلا کہ سگ مرتضار کلندر ہے بعض وقت لوگ محبت کی شدت میں خود کو سگ کہہ دیتی ہیں کیا کسی انسان کا خود کو سگ کہنا درست ہے انسان کو اپنے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیئے اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے ہمیں اپنے آپ کو انسان ہی کہنا چاہیئے ایک مرتبہ میں اپنے مرشد صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہایا تو میں نے ارز کیا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ 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 در کے کتوں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں تو مرشد صاحب نے فورا منع کیا کہ ایسا نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ 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 ریفرنس سے بھی ایسا نہیں کہنے دیا منع کر دیا تو انسان بعد میں سمجھ آئی کہ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے ہمیں انسان ہی کی درجے پر رہنا چاہیے اس درجے سے نیچے نہ جائیں البتہ ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں ہم دوسروں سے کم تر ہیں یہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو انسان کے درجے سے نیچے گرانا وہ مناسب نہیں ہوگا ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی صاحب نظر ولی اللہ کے پاس صرف قرب الہی کے لئے آتا ہے تو کیا اس کو اپنے آنے کا مقصد اپنی زبان سے بتاتی نہ چاہیے آپ کا وقت ہو گیا ہے اس کا جواب سوال کہ انشاءاللہ نیکس سنڈے ایک اور جو سوال میں نے کہا تھا بہت تفصیلی جواب مانگتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے انشاءاللہ دوں گا مانگتا